اچھا ابھی ہم نے ویب سکریپنگ کے بعد ویب سرپسز کے بارے میں پڑھنا ہے چپرہ تھرٹین ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور اس میں بیسیکلی ہم ڈیٹا پر پڑھیں گے کہ ڈیٹا ویب کی اوپر ہم کس طرح شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ہم نے پہلے بھی کی تھی تو اس کے دو فارمیٹس ہیں بہت کومن اس میں سے ایک ایک سیمیل ہے اور سیکنڈ جیسن ہے ٹھیک ہے تو یہ ہی ریکویسٹ ریسپونس سائیکل والا ہم نے ایٹی ٹی پی کے اندر ہر چیز پڑھ لی تھی بہت ابھی نیکسٹ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ڈیٹا کو شیئر کس طرح کرتے ہیں اکراؤس دے نیٹورک ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پائی تھن کے اندر ایک اس کا انٹرنل ڈیٹا سٹرکچر ہے ٹھیک ہے وہ ڈکشنریوں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں اور نیٹورک کے اندر ہم اس کو بھیجیں گے اور اس سے ایک اور کمپیوٹر ایکسس کرتا ہے اس جو دوسرا کمپیوٹر ہے جو اس کو ایکسس کرے گا وہ ہو سکتا ہے جیوا سکرپٹ یوز کر رہا ہو جیوا یوز کر رہا ہو اور اس کے اندر جو ڈیٹا سٹرکچر ہے وہ میں بھی اوبجیکٹ ہو ہوا ہیش میپ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے رے ہو سکتی ہے یا اگے پائی تھن کی ڈکشنری بھی ہو سکتی ہے تو ہمیں ایک ایسا پروٹوکول یا ایسا فارمیٹ چاہیے جس کے ذریعے ہم اکروس دہ نیٹ ایزیلی شیئر کر سکے جو کہ انڈرسٹینڈیبل ہو دونوں کمپیوٹرز کیلئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم وائر پروٹوکول بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ایک وائر جو کہ پہلے وائر کے اوپر میسجز جاتے تھے اس کا نئے مہین سے ڈرائیو ہے کہ آپ وائر کے اوپر میسجز بھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو وائر پروٹوکول بھی بولتے ہیں تو وائر فارمیٹ پہ ہم ایگری کر لیتے ہیں جس طرح میں نے بھی بتایا xml یا json یہ دو موسٹ کومن ہے جس پہ ساروں کا اتفاق ہے کہ یہ اچھے فارمیٹس ہیں جس کے اوپر ہم یہ کام کر سکتے ہیں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں تو پائیتھن ڈکشنری سے ہم xml فارمیٹ میں اس کو کنورٹ کرتے ہیں اور یہ اس کنورٹین کو سیریلائزیشن کہتے ہیں اس کا بھی سیریلائز کیوں اس کا نام یہ بھی اس سے وائر سے ڈرائیو ہو ہوا ہے یہ نام تو اس کو سیریلائز کہتے ہیں جب ہم پائیتھن کا انٹرنل ڈیٹا سٹرکچر سے اس کو موو کرتے ہیں xml پہ اور اس سے واپس جس پہ بھی آگے اگر جائے بہا ہے تو وہ ہیش میں اپ میں جائے گا اگر تو اس کو ڈی سیریلائزیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ xml اس طرح ہمارے لئے ایک common ground ہے ٹھیک ہے data شیئر کرنے کے لئے اور اس کے اس طرح دیکھیں آپ کہ یہ html سے کافی similar ہے جو html میں پیچھے ہم examples بھی کرتے رہے ہیں اس میں اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اس میں بھی اسی طرح tags ہیں tags یہ جو less than اور greater than کا sign ہوتی ہیں tags کو show کرتے ہیں یہ tag ہے ہمارے person اور یہ tag start ہو رہا ہے یہاں سے then یہاں سے back slash اگر لگا دیں forward slash sorry تو یہ tag close ہوتا ہے یہ person person یہ ہمارا tag ہے ٹھیک ہے person tag کے اندر یہ ساری information ہے then ہمارا name tag ہے ٹھیک ہے name tag یہاں سے start ہو رہا ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور اس کے اندر یہ check information ہے اسی طرح phone tag ہے اس کے اندر یہ phone ہے تو اسی طرح اگر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ person tag کے اندر یہ اس کے child اس کو بولیں گے ٹھیک ہے person tag کے سارے contents ہے نا person tag کے اندر all tags ہیں یعنی کہ name tag hair phone tag ہے تو ہم name tag اور phone tag کو person tag person tag کا child یا بچہ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ family tree سے basically ساری ڈرائیڈ ہے xml کا یہ جو آم کیا کہتے ہیں format ہے ٹھیک ہے تو xml کو تھوڑا دیکھتے ہیں کہ across internet ہم کس طرح بھیجتے ہیں data اور اس کا format دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جو اس کی یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ tags attributes جو ساری چیزیں ان کو ہم basically بولتے ہیں elements اور اس میں simple elements ہوتے ہیں اور پھر کچھ complex element ہوتے ہیں ٹھیک ہے simple element for example یہ person tag ہے یہ simple element ہے یا یہ chuck ہے ٹھیک ہے simple string ہے اس کو simple element ہے complex پہ تھوڑا یہ ہو جائیں گے کہ یہ people complex tag ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایک اور tag ہے that is person تو اس لئے اس کو complex tag بولیں گے اور person کی بھی دو tag ہیں یہ tag ہے یہاں سے start ہو رہا ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے then again ایک اور tag ہے similar names ہیں tag کے تو یہ complex tag ہو جائے گا people to people یہ جو tag ہے اور python کو فرق نہیں پڑھتا white spaces سے اور یہ indentation بھی یہاں پہ اس لئے ہوئی ہے تاکہ ہم سمجھ لیں otherwise it is a complete mess جس طرح html میں ہوتا ہے اور جو white spaces یا کوئی بھی space ہوگی اس کا یا new line character اس کا فرق صرف یہاں پہ پڑھتا ہے جو tags کے اندر اگر کچھ ہم نے ڈال دیا نا تو وہ important ہے for example یہاں پہ 303 کے بعد ایک space ہے تو this is important اس سے پیچھے کیا ہے اس سے پیچھے کر کوئی white space ہے phone سے پیچھے یا person کہ یہاں پہ بعد کوئی ہے وہ matter نہیں کرتی ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو xml ٹھیک ہے یہ اور اس کے کچھ attributes بغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ attributes کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا extensible markable language xml سے بنتا ہے اور اس کا primary purpose پہلے بھی نے کہا ہے کہ structure data کو شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے structure data کو اور یہ پہلے سب سیٹ ہوتا تھا sgml language کا اور اس کے اندر ہم نہیں جائیں گے کہ وہ کیا ہے تو بعد میں یہ بہت مطلب انڈسٹری سٹینڈرڈ بن گیا ہے کہ data sharing xml میں ہوگی یا json میں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے کچھ elements ہم دیکھتے ہیں start tag ہوتا ہے for example یہ person ہے ٹھیک ہے end tag اگر ہم یہاں پہ forward slash لگا دیتے ہیں تو that is end tag ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں پہ tag ختم کر رہے ہیں اور tag کے اندر content ہے text content ہے اسی طرح یہ white color میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ text contents ہے and green میں ہمارا start tags ہیں person name phone اور yellow میں ہمارا end tags ہیں ٹھیک ہے name phone person اور white میں ہمارا content ہے جس طرح چک تھا یہ number ہے اور attribute کیا ہوتا ہے attribute یہ ہوتا ہے کہ ہم جو start tag ہوتا ہے اس کے اندر کچھ attributes ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ elements ڈال دیتے ہیں وہ کس طرح کہ یہ start tag ہو رہا ہے نا میرا email کا for example یہاں پہ email ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں نے hide is equal to yes ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا attribute ہے اور یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح آگے ڈالتے ہیں multiple بھی ہو سکتے ہیں single بھی ہو سکتے ہیں یہاں پہ single attribute ہے ٹھیک ہے multiple بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں ہم detail میں جائیں گے اور ایک اور چیز ہے کہ self closing tag کیا ہوتا ہے کہ self closing tag یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پہ email tag start تو کیا ہے بٹ اس طرح نہیں close کیا جس طرح یہ proper closing tag ہوتا ہے نا forward slash دے کے دوبارہ وہی والا tag کا name mention کر کے اس میں ہوتا ہے کہ آپ یہ forward slash کر کے یہ جو greater than کا sign ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے normally ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں normally ہم اس طرح proper close کرتے ہیں جس طرح اے phone close ہوا ہے جس طرح اے person close ہوا ہے but ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس کو self closing tag بولتے ہیں یہ xml کی basic spaces ہیں white space میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ line کے end پہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا tags کے باہر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا صرف اور صرف جو tag کے اندر ہوتی ہے اس کا فرق پڑتا ہے تو وہی tags آپ کو پتا ہے کہ beginning اور end of elements کو شو کرتے ہیں attributes key word یا value pair ہوتا ہے اس کے اندر اور opening tag کے اندر ہوتا ہے serialize d serialize جب ہم convert اور deconvert کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں اچھا اس کو ہم as a tree consider کرتے ہیں اگر ہم اس کو as a tree consider کریں تو ہم یہ کافی help ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں وہ کس طرح کہ for example یہاں پہ a ہے یہ ہمارا main tag ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر b tag ہے ٹھیک ہے اور اسی کے اندر c tag بھی ہے ٹھیک ہے اب b tag کے اندر ایک text content ہے that is x ٹھیک ہے اور c tag کے اندر اگر ہم جائیں تو then again دو tags ہیں d اور e اور ان کے اندر یہ text ہے d کے اندر y ہے اور e کے اندر z ہے یہ کیوں important ہے اس کو as a tree سمجھنا اس کو as a tree سمجھنا اس لئے important ہے کہ جب ہم اس کو access کریں گے اس کے path سے تو یہ tree ہم سمجھیں گے تو ہم پھر path بنا پائیں گے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ سمجھنا اس کا ضروری ہے کہ ہم یہ کیوں اس کو as a tree consider کر رہے ہیں then اس کے attributes کی پہلے میں نے بات کی تھی فرزبال یہاں سے b tag start ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو start tag کے اندر ہی ہم ڈال دیتے ہیں یہاں پہ w attribute ہے اس کے اندر 5 جو value store ہوئی ہے ٹھیک ہے b tag کے اندر b tag کو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر attribute ہے attribute کہاں ہوتا ہے start tag کے اندر اور اس کا content ہے that is x ٹھیک ہے وہ کہاں پہ ہے وہ اس کے اندر ہے ٹھیک ہے start and tag کے درمیان میں ہوتا ہے تو یہاں پہ text آ گیا اسی طرح y z ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اس کا path ہاں that is important اس لئے ہم اس کو اس طرح consider کرتے ہیں اس کا path ہم کس طرح لیتے ہیں for example میں نے x کو reach کرنا ہے تو میں کس طرح reach کروں گا forward slash a forward slash b تو میرے پاس x آ دے گا ٹھیک ہے forward slash is کے ساتھ ہم ایک path بناتے ہیں اور for example میں نے y کو ایکسس کرنا ہے تو میں a پہ آؤں گا then c پہ جاؤں گا پھر d پہ جاؤں گا forward slash a forward slash c forward slash d اور z کو کرنا ہے اسی طرح سیم تو یہ path ہم اس لئے important ہے کہ ہم اس کو پھر ایکسس اسی path کے تھرہو کرتے ہیں اور یہ important ہوتا ہے کیونکہ جب ہم data retrieve کر رہتے ہیں تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم کون سا data ایکسس کرنا چاہتے ہیں اور اس data com کس طرح ایکسس کریں گے so next video میں ہم xml scheme پہ بات کریں گے so i'll see you in the next video انشاءاللہ thank you so much for watching